موسیقی 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 یہ مول منتر ہے دھیان بٹو بھارب کا دھیان تو آپ نے دیکھا ہوگا شنکر جی کا یہ بال ملہ شنکر جی بالک کی روپ میں پرکٹ ہوئے تھے اس لئے ان کو بٹو بھارب کہتے ہیں تو ہے اس روپ کی کلپنا ایسی ہے اوہ وَدْ دے وَلِسْفِتْم سَدَشْشَمْ كُنْدُلُو اُدْثَا سِبَكْرْتَمْ دِبْبْيَانْ کَلْپَانَ مَوَانِ مَایَ كَنْكَلِ نُبُرْتْحَيَامْ دِبْتَاکَارَمْ بِوِدْا وَاسْنَمْ سُبْرَسْنَمْ تْرِنَتْرَمْ حَسْتَابْ جَفْحَيَامْ بَٹُقَنِيشْمْ شُولَ دَنْدُو شُولَ دَنْدُو دَدْحَانَمْ تو اس کا جو ہے آپ کو اس منتر کی سادنہ کرنی ہے اس کے بعد ہی میں آپ کو سب سے پہلے میں مارن بتاؤں گا بہت لوگ بات بہت سٹوکین ہیں مارن کے ابھی دیکھیں میرا ویڈیو فٹس جو ہے اتنی تیج رفتار پکڑے گا کہ میں خود آس چٹر کے تو جاتا ہوں کہ لوگ بات کیسے کرتے اس کو آپ ہمارے اکھال سے شمشان میں کریے تو اچھا رہے گا گھر میں نہ کریے کیونکہ مارن کرم ہے تو بس ہے تو آپ کیا کریں گے پہلے منتر میں پھر سے دورہ اوم ہرنگ بٹکایا پا دور ہونائیں کرو کرو بٹکایا پا دور ہونائیں کرو کرو بٹکایا پا اوم سوہا تو منتر سادنہ کرنے کا اسطحان آپ کا ایکانت ہونا چاہئے شمشان سے ایکانت سمشان سے آتا ہے نیرب سنتان سے آتا بلکل چت کو مہنے والا ایسا کوئی جگہ دی ہے جو سمشان سے بھی ادھک شانت ہو شمشان کے شانت بات ہوں گہری گہری رات میں رات کے بارہ ایک بچے چاروں طرف چتائیں جل رہی ہیں اگنی کی تپش بڑھ رہی ہے پیڑوں پر جو ہے راتی جو پکشی کبھی کبھی چیخ ہوتے ہیں سمشان کے بھوت پریت یوگنیاں ٹاکنیاں پیشاتنیاں یکھڑیاں بیوین روپ دھر کے آپ کو ڈڑانی کوشش کر رہی ہیں پرٹیک شمشان کے پاس قریب قریب ایک ندی بہتی ہے تو ندی کی کل کل کرتی جل پربھا کو آپ سنیئے سانچت ہو کہ سنیئے آپ کا من اتی پسند ہو جائے گا ایسی آپ اس سمیے گرمی کی دنوں میں جا رہا ہے تو تھنڈی تھنڈی ہوای جرور لگیں گی اور شمشان آپ کو من موہ لے گا شمشان کی بچتہ تب ہی ان موہ کر سکتے ہیں جب آپ بینا کسی ڈر کے شمشان میں پرویش کریں اور اپنا انوستان کریں تو منتر شادنہ کرنے کیلئے اس ایک انت ہونا چاہیے مطلب شمشان میں بھی ایسا ایکانت کہ جہاں کوئی بھی پرانی آپ کو پریشان نہ کرے انوستان کے پہلے آپ اپنا آلس سے دور کرنا چاہیے مطلب آپ بلکل کام کرود بھائے لوگ موت اس سب تیاغ دیجئے آلس سے تیاغ دیجئے اور ایک بات ضروری ہے آپ کے پاس کوئی عطی عوشہ کام ہے جیسے آفیس کا کار ہے یا کسی کو آپ کو بچن دیا ہے کوئی بھی گھر اللہ کام ہو یا سرکاری کام ہو یا آپ کا نیجی کام ہو اس کو آتی آوشک ہو تو اس کو چھوڑ کر انوستان میں نہ بیٹھ جائیے یہ مہان پاپ ہوتا ہے پہلے کام پھر بھگوان کا بھجن اس کے بعد اس منطر کو سننے کے ساتھ آپ بلکہ دن تیار ہو جائے انوستان کرنے کے لئے نہیں پہلے آپ کچھ دن تک برم چرم رہیے سمجھے نا اور سب سے بڑی بات کہ انوستان کرنے کے لئے آپ کو بھگوان بٹک بھائرہ پر پور بشواس ہونا چاہیے آپ ان کی فوٹوز مارکٹ سے خریر لائیے اچھی طرح سے ان کو دیکھئے اپنے دماغ میں بٹھا لیجائے اور پھر اس کا دھیان آپ کرنا پڑے گا اور انوستان میں بہت ہے یہ نہیں آپ رات میں انوستان سے پہلے ہی اسطری سنسار مطلب اپنی اسطری کے مرمچر کا پالن کرنا ہے سمجھ نہ اور انوستان سفل نہ ہونے پر اس پر آبیش نہ کرے اور اس کو دوسری بار کری تیسری بار کری انوستان میرے خاص انوستان جو ہے کبھی نہ کبھی تو سفل ہوتا ہی ہے اور کسی بھی کرم کو کرنے پر مار موہن سموہن وشی کرن کسی کو کرنے سے پہلے آپ جو ہے اس منطر کا سوال لاک جاب کری 21 دن 41 دن میں پور کری سب نیموں کا پالن کیجئے رات رات ری میں اصنان سے نہا دھو کر آسن پر بیٹھی اور جاب کری جاب کی سنخیہ پہلے سے کہہ لیجئے وہی جاب اسی سمئے اتنا ہی جاب آپ کرنا پڑے گا جتنا پہلے دن کیا اتنا آپ کو 21 دن 31 دن 41 دن میں کرنا پڑے گا انتیم جاب جس دن پورا ہوگا اس دن اس کا جتنا بھی جاب کیا اس کو لیکھ لیجئے گا اس کا 10 انس آپ کا ہون کرنا پڑے گا انتیم آہوتی میں آپ کو کیا دی دی نا پڑے گا جو انتیم آہوتی ہے بھگوان بٹو بھہروں کی اس دن ارد کی دال کے بڑے بھوندی کے لڈو اور گل کا پری یہ کریے گا انتیم آہوتی میں اس بھگوان کو سمار پیت کریے گا ہون کے سمیں ایسے روز ہی بھگوان کو بھگوان 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 اور گل آپ چلھا سکتے تو وہ ہی ہے جو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہے آپ جو ہے اصطان دھان کیجئے شمشان میں کوئی ایک جگہ ایک کان دھوڑی بس آپ کوئی بھی پہنی لال سفید یا کالا سمجھ آپ کو جو ہے پورا موکھ ہو کے چاپ کرنا ہو گا سرسو کے تیل کا دیپک جلانا ہو گا یا چمیلی کے تیل کا دیپک جلان دو ایک تھالی میں آپ پش اک چھت اور بھوک کی سامکری ان سب کو لے جانا پڑے گا بھگوان کو چھانے کے لئے ٹھیک نا اور سب سے پہلے وہاں جا کے چکھا دیکھئے نیرہ ہو وہاں پر کوئی بھی جو ہے نہ آسکے ایسا نہ شمشان کا کوئی بھی سہائق جو کی مردہ اردہ جلاتا وہ بھی نہ آکے پرشان کرے ٹھیک نا بلکل ایک آنٹ ہو کے آپ ایک آنٹ میں بیٹھئے بھگوان کا سب سے پہلے جو ہے آپ کو پنچ دیو کی پوزن کری پنچ و پچار سے پنچ دیو کی پوزن پنچ و پچار سے اس کے بعد آپ دیوتا کا آوان کری بٹو خیروں کا ان کو کہیے کہ آپ میرے اس سمشان بھومی میں پہلے سب سے پہلے آپ پنچ دیو کی پوزن میں بہت بار بتا چکا پنچ دیو میں شری گنیش بھگوان شنکر بھگوان اور بشنو بھگوان اور انت میں ما آدھی شکتی ما درگا کالی جس کے بھی آپ پوزا کرنا چاہے سمجھ نا تو آدھی شکتی کی پوزا بھی پوزن کرنے بات دھیان تمہیں آپ کو بتا چکا ہوں وہ آپ فوٹو لے آئیے گا فوٹو دیکھ کے اپنے کمپیوٹر میں دیوانگ والے کمپیوٹر بٹھا لیجیگا اسی کا دھیان کریے گا دھیان کرنے کے بعد سٹیٹ سیدھے ہو کے بیٹھ کے ردراکس کی مالا سے آپ کو جاب کرنی ہے سمجھ اور اکیس دن اکتیس دن یا اکتالیس دن میں سوال لگ جاب آپ کو پورا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھیں اس کا میں آپ کو دھیرے دھیرے بتاؤں گا آپ کو کرنا کیا کیا ہے تو اس کے لئے آپ جو ہے جلسہ وہ مار دیکھی تھا ہمارے تھال سے مارن بیدھی آپ تب ہی کریے گا جب آپ کو کوئی بہت پرشان کرتا ہو آپ کے اس پر ملا آپ کو جینے نہ دے رہا ہو اس ستر کو دور کرنے کے لئے مارن بیدھی کریے مارن بیدھی اس بیدھی کو کہتے ہیں جس کے دورہ کسی وقت کو مارا جاتا ہے مارن کا پری یوگ ستر کو مارن کے دورہ ستر پور مٹو کو پرافت ہو جاتا ہے کن تو کبھی بھی مارن منتروں کا انوچت اپیوگ نہ کریے گا آنے تھا اس کے پرنام بھائیوان ہوتے سمجھ نا مارن کی بیدھی بتا رہا اس بیدھی کو خواگری ایک تھالی میں آپ لکھ لیے مٹھی بھر اُرد ایک کوری ہنڈیا اپلا کنڈے پیلی سرسو مٹھی بھر مستان مٹھائی اور گائے کا گھی تثہ مدیدہ شراب دو سو ایمل چل جائے گا جیادہ آپ کو کہیں گے پٹا پٹ بھائی پینے لگیں شراب بھن جائیں گے تو دو سو ایمل قریب ٹھیک ہے اور سراب کو رکھنے کے لیے ایک ملپتل بھی رکھ لیجئے جیسے کہ بھگوان کو بھوک چڑھا سکے کچھ کلھر رکھ لیجئے بھگوان کو شراب راب اربیت کر سکے اچھا سر پتھ ہم کیا کریں گے شمشان پر بیٹھ جائیے اس کے پاس سممک اگنی پرجلیت کریں شمشان کی ہی لکڑی چیتا کی لکڑی کو اٹھا کے اسی سے اگنی پرجلیت کریں جلتی چیتا سے لکڑی لے آئیے گا اس پر سوکھی لکڑی ڈال کے اس کو سکر کریں اگنی میں کیا کریں گے آگ میں گھی اور سرسو کے دانیں ڈال دی گا اس کے پاس ہنڈیا کو جو آگ آپ نے کیا ہے اس کے اوپر ہنڈیا جو کوری ہنڈیا ایک چھوٹی سے لے گئے تھے اس کو رکھ دیجئے اور بٹک بھائرب کا منتر جو ایک سو آٹھ بار کریے یہ بھائیہ تب ہی ہوگا جب آپ نے ایک تالیت دن میں پون سدھی پر کر لی ہو ٹھیک ہے نا اور بٹو بھائرب نے آپ کو آشربات دے دیا ہو تب ہی آپ کو یہ پیوک سفر ہوگا انتھ یہ نہ کی جگہ بابا جی میں نے کیا تک کچھ بھی نہیں وہ سار ہمارے سار کے اوپر بیٹھا ہم کو بار بار لتار رہا تو میں اس کی جب 40 دن کے بعد ماران آپ کو کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک آند میں جا کے آپ جو ہے چتا کی جلتی لکڑی اٹھا کے اس پر سوکھی لکڑیا ڈال کے اس پر جو آپ ہنڈیا ایک کوری چھوٹی سی ہنڈیا لے گئے اس کو ڈال دیجئے اس کو لے جاپ کرنا ہے جاپ کے سمجھ کوئی بھی جو ہے کیا کرتے کوئی بھی 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 ہونے والا پرسنگ آتا ہے تو بھی بھی اتنا ہوئی گا جیسے بھائی سب پوزہ پات کرنے پر جو ہوت پریت یوگنی ڈاکنی پریشانی چوڑل ایک چھڑی ہے نا اور اس اب جو بہت بھی 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 اور کسی پرکار کی کوئی بھی آواز ہوتی اس پر ڈھیاد نہیں دی جیگا صرف اپنے کام سے کام رکھے جب بہت بلکل جو آپ لے گئے ہڈیا مٹی کی جو وہ تب کر بلکل لال لال سرخ لال ہو جیگا سوکھا گی لال نہیں ہے اس میں گھی ڈال دی جیگا ہڈیا میں اور جو چتہ کی جلتی لکڑی سے ہڈیا جو ہوئے اس ہڈیا کو ڈال دی جیگا اور مدیرہ مشتھان کا کچھ انس جو ہے چتہ میں ارپیت کر دی جیگا اور شیز دونوں بستو کو سمشال میں کھلا چھوڑ دے ہڈیا کو ستروں کے گھر کے سامنے گھر دے تو نشجی ہی ستروں کی مٹو ہو جاتی ہے بھئی آج کل تو سب پککا پککا ہے راستے ہو ہے سڑک ور تو کھوڑ نہیں پائیں گے تو آپ ایسی جگہ پہلے سے دیکھ ہون جو ہے جلور کریے گا ہون جو ہے بھٹو بھہرا کو منتر سے آم کی لکڑی اور دیسی گھی سے ہون آپ کو کرنا پڑے سنگے نا تو ہون کے لئے آوست سوار بھی آپ کو دو پان کے پتے 21 کیکر کے کاٹے کیکر ایک پیڑ ہوتا یا لوگ گاؤ والے ہونگے یا سہر والے تو کیکر کا پیڑ آپ کو دکھا دیں اس کے کاٹے اور 21 آگ کے پھول یہ جو دھتورہ ہوتا نہیں جو آگ جو میں نے ابھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے ادھمبر جیسے کہتے ہیں ادھمبر نہیں کیا کہتے ہیں ادھمبر ہی ہوگا کوئی تو اس کو آگ اکیس پھول آپ کو لے دیسی گھی اور نشتھان یہ ہون میں آپ کو ڈالنا پڑے گا سمجھے آپ آچھا پھر کیا کریے گا سر پتھ بھومی پر لال بستر بچھا کر بیٹھ جائیے گا ہون پرارم کرے ہون کے لئے ندھاریت منتو سنکھ ایک سو آٹ ہے ہون سمجھ کر دیں جتنی سمجھ سمجھ کر دیں اور کائنچی سے پان کو بیچ میں سے کاٹ دیں بچ جائیسے ہی پان کٹیں گے اور بیچ سے ہے نا تو ستر آ عوشی مٹو کے موک کو پرابت ہوگا جائے گا یہ مارن پڑی یوگ ہے یہ جو ہے بٹو بہرہ کا ہوں کی ویڈیو دیکھ کر یہ کام تب ہی کیجئے گا جب آپ کے اوپر بہت بہت بہنک روپ سے کوئی بہت بڑا آتنگ مادی ہو جس نے آتنگ آپ کے پریواہ کے لئے آتنگ مچا رکھا آپ کے گھر کی عجت کے ساتھ کھیلا ہو آپ کو شرعام آپ کی بیجتی جو آپ نے کبھی کی نہ ہو اس کو جو ہے آپ کو سرعام جوت و چپل سے پیٹا ہو مارا ہو آپ کو گہرہ دھاردہ رتیاز سے گھائل کیا ہو آپ مٹو کے مکھ میں جا کر واپس آگئے ہو آپ اس کے سامنے کمجور ہیں اس کو مار نہیں سکتے آپ ایک نیائے پری ہیں آپ گولی سے یا بم سے اڑھا نہیں سکتے تو آپ کے لئے یہ ہے کہ بٹو بھائرہ کے سرن میں جائیے اور اس کو اس کی مٹو کی کام نہ کرتے بھی اس انوستان کو آشا کرتا ہوں یہ ماران پری اوشتر شفل ہوگا اور جو ساما گریمن بتائے پہلے سے کھٹا کر لیجے گا اور سمچان پہلے سے آپ دیکھ لیجے گا اور ہو سکے تو یہ کیکر کا پیر اس کے اکیس کاٹے اکیس جو کیا کہتے آگ کے پھول جو سفیر سفیر گھر کے سامنے ہوتا نہیں اس کے پھول اور کیا کہتے ہیں اور لال بستر سمجھ اور اور دیسی گھی امیش تھام اسی سے ہون آپ کو کرنا ہوگا ہون کی پوری سماغلی کو جب آپ ڈال دیں گے پان کے دو پتے لے جائی گا اور اس کو بی سے دیجے گا کٹ دھام سے آواز ہوگی اور آپ کا پری یوک سفل ہوگا آپ سفل جہاں کہیں بھی ہوگا مٹو کو عوش رابط ہوگا آش کرتا ہوں یہ ماران پڑیو کو آپ انوچت روپ سے کار نہ کی جیگا یہ تب ہی کی جیگا آپ کے عجت پر بنائی ہو آپ کے بہو ویٹ ساتھ کسی نے کھلا ہو آپ کو گھر میں آپ کی پرشانی ہو تو اسی کرم میں میں آپ آش کرتا ہوں اس کو آپ انتہ نہ لی جیگا مجھ کو صرف جیان دینا ہے اور بھکتی بھاونوں سے پریریت ہو کے کرنا ہے اس کو آپ کریے کرنے کے بعد اس کی سفلتہ آپ کے ہاتھ میں بھئی میں نے اس کو کیا ہے مجھ کو تو بہت لوگ بھر بھر کے روپے لے کے آتے ہیں میں سب منع کر دیتا ہوں کہ میں نہیں کر پاؤں گا لوگ میرے پر وشی کرن کے لئے آتے ہیں سب موہن کے لئے آتے ہیں اور اس مار کے لئے میں ان کو تُچھے کام سمجھتا ہوں آتا میں نے سدھی کی ہے بٹو گھر کو آج بھی کر رہا ہوں لیکن میں ان سب چیزوں کا پری نہیں کرتا ہوں میں نے تو صرف جیان کیلئے بتایا ہے اس کو جیان ہی لیجے آنیت اس کا دور پری یوگ سے درس کو میں دیکھتے دیکھتے چار سو پانچ سو میں ہو جائے گا ٹھیک ہے نمش جائن جائے بھارت